ہیلو دوستو ہمارے چینل میں آپ کو حوش آمدید ہے ٹراما سیریل اش مرشد کے ریویو کے ساتھ حاضر ہیں پہلے آپ نے دیکھا کہ شبرہ اداز پریشان بیٹی ہوئی تھی کیونکہ سکول پر مافیا نے قبضہ کر لیا تھا اور وہ فضل بخش کو کہہ رہی تھی کہ تم اس قسم کی حرکتیں مت کرنا اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں بہت سنجیدہ رہنا اور اب جب کہ فضل بخش سکینہ کے ساتھ گھر کی چھت پر کھڑا ہے تو سکینہ بھی اداز پریشان ہے تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ اب تم میں کیا ہوا ہے تم کیوں اس طرح ہو تو وہ کہتی ہے کہ اب موقع آ چکا ہے آپ سب کو سب کچھ سچ سچ بتا دیں اپنے بارے میں اور شبرہ کے بارے میں تب شامیر کہتا ہے کہ پاگل ہو گئی ہو ایسا میں کیسے کر سکتا ہوں تمہاری شادی سر پر آ چکی ہے اگر میں نے ایسا کیا تو سارے معاملات حراب ہو جائیں گے اس لیے میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا جس پاس سکینہ کہتی ہے کہ آپ بتا دیں گے تو مجھے ہوشی ہوگی بابا کو بھی تو پتا چلے کہ ان کی بیٹی کی شادی آپ کی وجہ سے ہو رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم غلط سوچ رہی ہو میں سلمان صاحب کی وجہ سے نہیں تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہوں کیونکہ تم میری بہن ہو اس لیے کسی کو پتا چلے یا نہ چلے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو دیکھتے رہیے ڈراما سیریل اشمرشد ملتے ہیں اس کی اگلی اپسون میں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ